سبسکرائب کریں انفارمیشن ہب یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹس ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہب یوٹیوب چینل پاکستان کے سپائی سالار ایران کے اہم ترین دورے پر ہیں ایران نے پاکستانی سپائی سالار کا پرتقباک استقبال کیا ہے اور انہیں گارڈ آف اونر پیش کیا پاکستان اور امریکہ کے خراب ہوتے تعلقات کے پیش نظر اس دورے کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے دونہ ممالک ایک دوسرے کی شکایات کا بھی ازالہ کریں گے ایران کو شکایت ہے کہ پاکستانی سرز سے ان کے فوجیوں پر مسلسل ہمرے ہو رہی ہیں جن میں ان کی حلقتیں بھی ہو رہی ہیں تاہم پاکستان کے بعد شکایات کی زیادہ لمبی فہرست ہے جن میں کلبوشن کی موجینہ سہولتکاری عزیر بلوچ کا بیان جس کے مطابق ایرانی اٹیلیجنس نے ان سے پاک فوج کے ٹکانوں اور تنصیبات کے نقشے مانگے تھے چاہ بہار میں انڈیا کی سرمایہ کاری اور براستہ ایران انڈیا کی افغانستان میں مداخلت ملاقات میں ایرانی صدر حسن روحانی نے پاک فوج کی دہشت گردوں کے خلاف کامیابی کو دنیا کے لیے مثال قرار دے دیا جبکہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللی خامنی آئی بھی پاکستانی سپائی سلار سے ملاقات کے متمنی ہیں شاید یہ ملاقات آج کسی وقت ہو صدر حسن روحانی نے ایک بار پیر پاکستان کو تیل اور گیس کی پیشکش کی ہے یعنی پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کا ایک بار پیر زندہ کیا جا سکتا ہے اس منصوبے پر جنرل پرویز مشرف نے کام شروع کیا تھا جس کا مقصد ایرانی گیس کو براستہ پاکستان انڈیا لے کر جانا تھا پاکستان کو اس کا دورہ فائدہ تھا ایک طرف گیس پائپ لائن کی رہداری کی شکل میں بھاری رکم ملتی تو دوسری طرف انڈیا کی ایک اہم سٹریجک امزوری ہمارے ہاتھ آ جاتی انڈیا ہمارا پانی بند کرے گا تو ہم ان کی گیس بند کر دیں گے آج سعودی عرب کو پاکستان کی زیادہ ضرورت ہے ایران سے عالمی بنیاں بھی ہٹ چکی ہیں پاکستان کو باس نیری موقع ہے کہ دوبارہ اس منصوبے پر کام شروع کرے ایران بڑی آسانی سے یہ گیس خریدنے کے لیے انڈیا کو دوبارہ قائل کر سکتا ہے انڈیا کا افغانستان جانے کا اگلوتا راستہ ایران سے گزرتا ہے اگر انڈیا اس معاملے میں پسو پیش سے کام لیتا ہے تو ایران اس کا افغانستان جانے کا راستہ بند کر سکتا ہے جس کے بعد انڈیا کی افغانستان میں تمام سرمایہ کاری اور میند یخ لخت دوب دوب جائے گی اس کے ساتھ پاکستان ایران کی اس گیس کو چین بھی لے جا سکتا ہے جو توانائی کا بہت بڑا خریدار ہے صرف اس ایک پائپ لائن سے دنیا کی تمام بڑی قوتیں پاکستان پر انحصار کریں گی ایسی رہداریوں کا فائدہ کیسے اٹھایا جاتا ہے اس کی ایک مثال پیوٹن ہے جس نے گاز پروم کمپنی کی یورپ جانے والی معاہز ایک پائپ لائن سے پوری روسی معاشیت اور روس کے سٹریجک مفادات کو تحفظ دیا امید ہے پاکستانی سپہ سالار اس معاملے میں بیچ ایران سے بات کریں گے تو دوستو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آج کی یہ نیوز آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولئے گا مزید اپیوٹس کے لیے ہمارا فیضہ پی لائک ضرور کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی موسیقی